السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ایک نائن ون سلسلہ وار قیامت کے متعلق سبق سبق نمبر پاس قیامت کے متعلق اس کا ٹائٹل ہے اللہ کے حضور میں پیشی اور اعمال کی جانچ حدث سنیے حضرت عدی بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت میں تم میں سے ہر شخص سے اس کا پروردگار اس کا پروردگار اس طرح بلا واسطہ روبرو کلام فرمائے گا بلکل کوئی واسطہ نہیں نہ درمیان میں کوئی ترجمان ہوگا نہ کوئی پردہ حیل ہوگا اس وقت بندہ کی ایک کیفیت ہوگی کہ وہ حیرت اور دے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا پس جب نظر کرے گا اپنی دہنی جانب تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ نہ دیکھے گا اور ایسی جب نظر کرے گا بائی جانب تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ اس کو نظر نہ آئے گا اور جب سامنے نظر لڑائے گا تو اپنے رو برو آگ ہی آگ دیکھے گا پس اے لوگو دوزخ کی اس آگ سے بچو اگرچہ خشک خجور کے ایک خشک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے اس سے بچنے کی فکر کرو یہ حدیث بخاری میں ہیں اور مسلم میں بھی ہیں تھوڑی سی وضاحت میں بیان کر دیتا ہوں سن لیجئے مطلب یہ ہے دوزخ سے بچنے کے لئے صدقہ کرو اگرچہ خجور کا خشک ٹکڑا تمہیں محصت کیوں نہ ہو اللہ کے راستے میں وہی دیکھ کر دوزخ سے بچنے کی فکر کرو آج کا میرا صدق یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ ہو ہندوستان میں ہو فورا دوری کیا صدقہ کر لو کہ اللہ جہنم کے آگ سے بچا لے فورا دیر نہ کرنا میری بات یاد رکھنا حشر کے میدان میں یہ میں یاد آؤں گا آپ کو کہ آج جو یہ سبق سنو تو اللہ جہنم کے آگ سے بچا لے مجھے یہ دو روپیہ صدقہ دو دولر صدقہ دو پاؤنڈ صدقہ دو دینار صدقہ دو درہم صدقہ دو دو قادت کہہ رہا ہوں دھیان میں رکھنا زیادہ مت دینا عزید زیادہ دینا ہو تو بعد میں دینا لیکن عزید دو دو درہم دو ٹوپیا دو روپیے دو دینار دو مسواک دو خجوریں دو کیچیز اس لئے حدیث شریف میں آتا ہے جو دو قادت دیتا ہے دو قادت حشر کے میدان میں اسے کہا جائے گا کہ جنت کے آٹھو دروازے ہیں دروازے چاہے تو داخل ہو جا من انفقہ جو جے نفی سبیل اللہ اس لئے آج جو ہے میری رائی یہ ہے کہ ہمارا فورا عمل کر لو بچے کے ذریعے سے اگر باہر کئی نہیں جا سکتے آپ بھول جاتے ہوئے ہیں تو دو دینار جو ہے نکال کر اپنے پرس میں رکھ لو کہ بھئی یہ مجھے صدقہ کرنا ہے مجھے کسی غریب کو دے دینا ہے تاکہ اور یہ نیت کر لو کہ اللہ بھگا یہ حدیث سنیے جہنم کی آگ سے تو ہماری حفاظت فرمانا دوسرا قرآن مجید میں اور حدیث میں بھی جہاں جہاں قیامت کے حساب کتاب اور وہاں جے ہولاک منظروں کا اور دوزخ کے لرزہ خیز عذابو کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس لئے ہے کہ بندے اس سے خبردار ہو کر اپنے کو اس سے بچانی کی فکر کریں اس حدیث میں تو آخر میں سراحت کے ساتھ اس مقصد کو بیان بھی فرما دیا گیا ہے لیکن جن حدیثوں میں اس مقصد کی تصریر نبی کی گئی ہو ان کا مقصد بھی یہی سمجھنا چاہیے اور اس سلسلے کی تمام آیات اور آحادیث سے ہم کو یہی سبق لینا چاہیے گویا کہ کچھ نہ کچھ روزانہ صدقہ اس نیت سے کرنا چاہیے کہ اللہ جہنم سے تو مجھے بچا لینا اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اب پڑھئے میرے ساتھ اے اللہ جہنم سے تو ہماری حفاظت کر اے اللہ جہنم سے تو ہماری حفاظت کر اے اللہ جہنم سے تو ہماری حفاظت کر جب میں نے تین مرتبہ یہ پڑھا جہنم کہتی ہے کہ میرے پاس مطلب یہ یونس کو جانم خود کہتی ہے آپ بھی یہ حدیث میں آتا ہے آپ بھی کہو گے تو آپ کے بارے میں بھی کہیں کہ یہ نہیں چاہیے آج نہیں اور دوسرا پڑھئے میرے ساتھ اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دیکھیں اتنا پڑھا میں نے میں نے کہا جنت کہتی ہے کہ انہوں نے اس کو میرے پاس لیا یہ حدیث میں آتا ہے آپ کہو گے تو آپ کیلئے بھی یہ ہوگا فور عمل کر لیجئے ایک تو دو روپیہ صدقہ کر دیجئے اور یہ جو میں نے پڑھایا اتنا پڑھ لیجئے اب ایک اور چیز پڑھ لیجئے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئی قدیر دیکھیں میں نے پڑھا آسوان کے دروازے کھل گئے اور اللہ دیکھ رہا ہے مجھے کہ کیا مانگتا ہے دعا میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تو ہم سب کو جنت الفردوس میں ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کے ساتھ تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین